عوض باللہ و السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل ہم نے کیمسٹری کا چپٹر فور کا ایک آرٹیکل کیا تھا وہ آرٹیکل تھرمو ڈائنمک پراپرٹی آف کوولنٹ ہائیڈرائیڈز کو ڈیل کرتا تھا یعنی کہ ہم پراپرٹیز اینڈ اپلیکیشن آف کوولنٹ جو کمپاؤنس تھے جن کے اندر ہائیڈروجن بانڈ ہوتا تھا ہم ان کو ڈیل کر رہے تھے تو آج ہم جس ٹاپک کو ڈیل کریں گے وہ ٹاپک کون سا ہے کل آپ کو وارٹر تک کروا دیا تھا آج ہم یہ والا پوائنٹ کریں گے سپاٹ لائٹ جہاں سے میں نے آن کی ہوئی ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ آف ایمونیا is lower than HF and H2O یہ کنسیپچول کوئسچن ہے کہ ایمونیا کا بوائلنگ پوائنٹ HF اور وارٹر سے لو کیوں ہوتا ہے اس کا ریزن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایمونیا کے اندر جو لون پیئر ہے وہ ایک ہی ہے اور ایمونیا ایک لون پیئر کے ساتھ صرف ایک ہی ہائیڈروجن بانڈ بنا سکتا ہے اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی الیکٹرو نیگٹیوٹی فلورین اور اکسیجن سے کم ہے اس وجہ سے اس کا بوائلنگ پوائنٹ لو ہوتا ہے ایمونیا کے اندر اگر ہم اس کا ایمونیا کا کرائٹیریا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایمونیا کے اندر کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں اور کون کون سا پوائنٹ آ سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ غور کریں ایمونیا این ایچ تھری اس کے اوپر ایک لون پیئر ہے ایک تو یہ ریزن ہو گیا دوسرا یہ اس لون پیئر کی وجہ سے ایمونیا صرف ایک ہائیڈروجن بانڈ بنا سکتی ہے ہی کہہ جی ایمونیا صرف ایک ہائیڈروجن بانڈ جو ہے وہ بنائے گی اس کے علاوہ ہائیڈروجن بانڈ وہ نہیں بنا سکتی اس کا تیسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی الیکٹرو نیگٹیوٹی جو ہے اس کی الیکٹرو نیگٹیوٹی یہ باقیوں سے کم ہے فلورین سے کم ہے وارٹر سے کم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ لو مانا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا پوائنٹ بن جاتا ہے سپارٹ لائٹ پہ اگر دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ ابھی ہم نے کیا بوائلنگ پوائنٹ آف ایمونیا یہ کیا تھا آپ کا یہ لوور تھا دن ایچ ایف اینڈ ایچ ٹو او ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ نے ایک اس کا پوائنٹ جو ہے وہ ڈیل کر لیا اب ہم جو ہے وہ فردر پروسیڈ کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف وہ کون سے ہیں اب یہ ذرا پوائنٹ دیکھئے گا اگلا پوائنٹ ہے وارٹر ایز ای لیکوڈ بٹ ایچ ٹو ایس ایڈ ایچ ٹو ایس ای آر گیسز یہاں پہ وارٹر لیکوڈ کیوں ہوتا ہے اور ایچ ٹو ایس گیس کیوں ہوتی ہے علاقہ اس کا تعلق جو ہے وہ سیم گروپ کے ساتھ ہے اکسیجن بھی گروپ نمبر سکس میں سے ہے سلفر بھی گروپ نمبر سکس میں سے ہے لیکن اکسیجن کا جو ہائیڈروجن والا کمپاؤنڈ ہے یعنی جو وارٹر ہے وہ لیکوڈ ہے لیکن ایچ ٹو ایس گیس کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ ٹو بارٹم موو کرتے ہیں پروڈک ٹیبل میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ٹو بارٹم یہ ہوتا ہے اکسیجن پہلے ہے پھر سلفر ہے پھر سلینیم ہے پھر ٹیلوریم ہے پھر پلونیم ہے تو یہ اس کی ترتیب ہے گروپ نمبر سکس کی ایسے ٹاپ ٹو بارٹم ہم موو کرتے ہیں اکسیجن سلفر سلینیم ٹیلوریم اور پلونیم تو یہ آپ کو جو گروپ نمبر سکس دیا گیا ہے جو ہی ہم ٹاپ ٹو بارٹم بڑھتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں سائز انکریز کرتا ہے یہ یاد رکھئے گا سائز انکریز کرے گا جب سائز انکریز کرے گا انٹر مالیکیولر فورسز ویک ہوتی جائیں گی اور جتنی انٹر مالیکیولر فورسز ویک ہوں گی اتنا گیس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے اگر اکسیجن کو ہائیڈروجن کے ساتھ دیکھیں تو وہ لیکوڈ ہے کیونکہ انٹر مالیکیولر فورس ٹرانگ ہے اور جون جون نیچے آتے جائیں جس طرح سلفر کا دیکھیں سلینیم کا دیکھیں یہ ساری کیا ہے آپ کی گیسز بنتی جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان کی انٹر مالیکیولر فورس کیا ہے ویک ہے تو اسی لیے سلینیم اور جو آپ کا سلفر ہے اس کا اگر ہم observe کریں تو انٹر مالیکیولر فورس ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں ویک ہیں اور ویک ہونے کی وجہ سے یہ گیسز فارم میں exist کرتے ہیں یا گیشیس فارم میں exist کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں boiling point of HBR is higher than HCL جو HBR کا boiling point ہے یہ HCL سے زیادہ ہے اب اس کا پہلے میں آپ کو draw کر دیتا ہوں مثلا ہم دیکھتے ہیں group number 7 group number 7 میں کیا ہے fluorine ہے پھر chlorine ہے پھر bromine ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ observe کریں HF, HCL اور HBR تو ہم کیا دیکھتے ہیں HBR کا boiling point HCL سے زیادہ ہے HBR کا boiling point HCL سے زیادہ ہے اس کا risen اب کیا ہے کیوں زیادہ ہے boiling point HBR کا کیونکہ HBR کا size بڑا ہے جس کا size increase کر جائے اس کا boiling point increase کر جاتا ہے تو اس کا boiling point زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا size greater ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ آپ کا ایک اور risen اس کا بن جائے گا boiling points کا ہم جو ہے وہ deal کریں گے ٹھیک ہے جی کہ اگر ہم HBR اور HCL کو observe کریں تو HBR کا boiling point کیوں زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا HBR کا جو ہے وہ HBR کا جو ہوگا portion آپ کا تو اس کو جو ہے وہ ہم deal کریں گے تو وہ کیا ہوگا HBR کا size greater ہونے سے boiling point اس کا جو ہے وہ increase کر جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے بعد آ جائیں جی اگلے ہم portion کی طرف آتے ہیں جس میں ہم deal کریں گے اس diagram کو ٹھیک ہے جی اس page کو جو ہے وہ ہم deal کریں گے یہ والا آپ کا جو notes بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اگلا portion ہے اس کا solubility کا یہ دوسرا point ہے دوسری property ہے کہ جو hydrogen bonded molecule ہوتے ہیں ان کی solubility کو ہم چیک کرتے ہیں اب simple سا دیکھ لیں اس کو میں read یہاں سے نہیں کرواؤں گا بس آپ اس concept کو سمجھیں جو hydrogen bond بنا سکتے ہیں مطلب جن کے اندر OH ہوگا جن کے اندر OH ہوگا وہ hydrogen bond بنا سکتے ہیں اور جو hydrogen bond بنا سکتے ہیں وہ water کے اندر solubile ہوں گے water کے اندر dissolve ہو جائیں گے سوال یہ ہے یہ اگر آپ دیکھیں both water and ethile alcohol are highly miscible with each other miscible کا مطلب ہوتا ہے dissolve ہو جاتے ہیں ethile alcohol پانی میں پانی ethile alcohol میں dissolve ہو جاتا ہے اس کا reason کیا ہے اب اس ڈائیگرام پر گوھر کریں یہ آپ کی ایتھانول ہے ایتھانول کے اندر کیا present ہے OH present ہے اور ساتھ کیا دیا گیا ہے water تو ایتھانول کا O جو ہے یہ water کے H کے ساتھ hydrogen bond بنا رہا ہے hydrogen bond بننے کی وجہ سے ان کی solubility increase کر جاتی ہے حالانکہ water polar ہے اور alcohol جو ہے وہ non-polar ہے یاد رکھئے گا water polar ہے اور ethile alcohol جو ہے وہ آپ کی non-polar ہے اس کے باوجود یہ dissolve ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر hydrogen bond بنتا ہے hydrogen bond بننے کی وجہ سے یہ اس کے اندر کیا ہو جائیں کہ dissolve ہو جائیں گے کسی طرح carboxylic acid آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے یہ carboxylic acid ہے یہ بھی water کے اندر dissolve ہوتا ہے یہ carboxylic acid کا فارمولا لکھا گیا ہے R C double bond O OH اس میں بھی دیکھیں OH آ گیا اور یہ جو OH ہے اس کا O water کے H کے ساتھ combine ہو کے hydrogen bond بنائے گا جب یہ water کے H کے ساتھ مل کے hydrogen bond بنائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی water کے اندر کیا ہو جائے گا dissolve ہو جائے گا تو solubility depend کرتی ہے hydrogen bond پر جس کا hydrogen bond strong ہوگا وہ water کے اندر soluble بھی ہو سکتا ہے water اس کو جو ہے وہ اپنے اندر dissolve کر لے گا due to hydrogen bond اس کے بعد اب ہم further جو ہے وہ proceed کرتے ہیں point number three پہ آ جاتے ہیں that is a cleansing action یہ والا جو point آپ کو نظر آ رہے cleansing action جب ہم sop استعمال کرتے ہیں sop جو ہے وہ چیزوں کو clean کر دیتا ہے تو یہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح ہم اس کو جو ہے وہ deal کرتے ہیں اب ذرا دیکھئے گا sop کے اندر جو ہے وہ کیا ہے sop جو ہے اس کے اندر دو طرح کے portion ہیں ایک ہوتا ہے polar end اور ایک ہوتا ہے non-polar end اگر آپ sop لیتے ہیں مثلا میں یہاں پہ sop لکھتا ہوں sop کے دو end ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے polar اور ایک ہوتا ہے non-polar یعنی sop polar اور non-polar compound سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے اب polar end کیا کرتا ہے جو polar end ہے وہ آپ کا hydrogen bond بنا لیتا ہے ٹھیک ہے جو hydrogen bond بنا لیتا پولر end وہ پانی کے ساتھ ڈیزال ہو جاتا ہے اور جو نہیں بنا سکتا وہ کیا ہوتا ہے remove ہونا شروع ہو جاتا ہے hydrogen bonding جو ہے وہ help کرتی ہے cleansing action میں جون جون hydrogen bond بڑھتا جائے گا cleansing action بڑھتا جائے گا چیزیں جو ہے وہ پانی کے ساتھ پھر نکلتے ہوئے باہر چلی جائیں گی کسی طرح جو بھی مثلا گریس کیا ہے آپ صرف استعمال کرتے ہیں یا سوپ استعمال کرتے ہیں ڈیٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں main criteria کے ہے polar end اس کے چپک جاتا ہے صرف کہ جو ہی آپ اس کے اوپر پانی باتیں تو وہ اپنے ساتھ گند کو گریس کو یا جو بھی impurity لگی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کو نکل جاتا ہے تو یہ solubility کے ساتھ cleansing action کو بھی کم جو ہے وہ یہ چیزیں پڑ چکے ہیں اچھا آگے fourth اس کی جو property آتی ہے fourth property ہے biological compound میں hydrogen bond ہوتا ہے یہ question آپ کا یہ portion ہے یہ والی property ہے یہ لانگ میں بھی آتی ہے الگ سے لانگ میں بھی آتی ہے تو ہم اس کو deal کر لیتے ہیں کہ کس طرح اس میں hydrogen جا رہے ہم اس molecule پہ گھور کرتے ہیں یہ molecule ہے آپ کا یہاں پہ دیا گیا ہے that is the structure of the DNA دی ای کا یہ آپ کو structure draw کر کے دیا گیا ہے اب دیکھئے گا کس طرح draw کرتے ہیں یہ DNA کا structure کرنے لگے ہیں یہ DNA کا structure ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ DNA کا structure ہے لیکن DNA کے structure میں جو یہاں پہ portion آپ کو اس کے اندر اور اس کے اندر ایسے نظر آ رہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پہ بنا دیتا ہوں ادھر ایک ہوتا ہے سی دیا ہوا سی کا مطلب ہوتا ہے سائٹوس سین اور جو جی بنتا ہے بیس کے اندر یہ چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں سائٹوس اور گوانین ان کے درمیان جو اٹیجمنٹ ہوتی ہے یہ ہائیڈروجن بانڈ کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے جنیٹک پورشن ہیں یا ہمارا فوڈ میٹیریل ہے یا جو ہمارے بائیلوجیکل کمپاؤنز ہیں ان کے اندر بھی ہائیڈروجن بانڈ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جو پروٹین ہماری باڈی میں جاتا ہے وہ سٹیبلائز ہوکے جاتا ہے اور یہ سارا پورشن ہمارا سٹیبل رہتا ہے یہ آپ کا پورشن آتا ہے ہائیڈروجن بانڈ کی وجہ سے ان کے اندر ہائیڈروجن بانڈ جو ہے وہ پریزن ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو یہاں سے دیکھنا چاہیں تو میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں مینی فیبرس پروٹین فار اگزیمپل ہوم نیل سکن فیدر ہیر جنہی جن کا تعلق جو ہے وہ آپ کا فیبرس پروٹین کے ساتھ ہوتا ہے اور کمپوز آف دا لانگ چین رہے اس طرح کر کے وہ سٹکچر آپ کو نظر آ رہا یہ کوائل سٹکچر ہے اور اس کو ہم سپائرل کہتے ہیں اور ہیلکس بھی کلاتا ہے اس کو ہیلکس کا بھی نام دیتے ہیں یہ سٹکچر آپ کو نظر آ رہا رہا یہ سپائرل بھی سپائرل بھی بناتا ہے اب جو ہیلکس ہے یہ جو ہے یا تو رائٹ ہینڈیڈ ہوتا ہے یا لیفٹ ہینڈیڈ ہوتا ہے مثلا آپ یہ دیکھیں یہ جو ٹرن آپ کو نظر آ رہا یہ و چکر کیا ہے اگر آپ لیتے ہیں اس کو دو مالیکیول دیکھیں این ایچ اور سی او یہ پہ اس طرح کر کے اس کے اندر جو ہے وہ اینج دیا ہوا ہوگا اور سی او دیا ہوا ہوگا اب کیا ہوتا ہے سی او اس ایچ کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ بناتا ہے آپ کو یہاں پہ یہ بانڈ نظر بھی آ رہا ہوگا اس کو میں اگر تھوڑا سا بڑا کر دوں تو آپ کو یہ نظر بھی آئے گا یہ دیکھیں ذرا یہ والا جو بانڈ ہے سی او کا اور ایچ کا بانڈ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے سی ڈبل بانڈ ہو اور ساتھ آپ کو یہ ایچ کا جو ہے وہ بانڈ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے ہائیڈروجن بانڈ یہاں پہ بنتا ہے تو یہ مالیکیول سٹیبل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ مالیکیول سٹیبل اس وجہ سے یہ کیا بنا رہا ہے ہائیڈروجن بانڈ جو ہے وہ بناتا ہے اس وجہ سے اس کو آ جو ہے وہ ہم سٹیبل بھی مانتے ہیں تو یہ آپ کا جتنے بھی کمپاؤنز ہیں پروٹین ہو ڈی اینے ہو ان کے اندر ہائیڈروجن بانڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں پینٹ سو ڈائیس کے اوپر یہ جو آپ کا پوائنٹ نمبر آتا ہے فائیو پینٹ اور ڈائیس پینٹ کا دیوار پہ چپک جانا اور جو کلرز ہیں وہ بھی اگر کپڑے کے اوپر آپ لگاتے ہیں مثلا آپ کپڑا ڈائی کرواتے ہیں تو کپڑا ڈائی کرواتے ہیں یا دیواروں کے اوپر پینٹ کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ رنگ چپکا رہے گا جب تک اس کے اندر ہائیڈروجن بانڈ ہے تو ہائیڈروجن بانڈ ہی کلر کو دیوار کے اوپر چپکاتا ہے ہائیڈروجن بانڈ ہی کے ذریعے کپڑے کے اوپر آپ ڈائی کر سکتے ہیں تو گلو کے اندر ہنی کے اندر بھی جو ہے وہ یہی آپ کا ہائیڈروجن بانڈ پریزنٹ ہوتا ہے گلو اس لیے استعمال کی جاتی ہے یہ ہائیڈروجن بانڈ کے ذریعے چیزوں کو چپکا لیتی ہے ہائیڈروجن بانڈ اس کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ہائیڈروجن بانڈ کی وجہ سے اور دوسرا ہم جو پورشن اس کا لیتے ہیں ہائیڈروجن بانڈ کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن بانڈ ایک تو گلو کے اندر بھی پریزنٹ ہے ہنی کے اندر بھی پریزنٹ ہے پینٹ اور ڈائس کے اندر پریزنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈ ہیسیو پراپرٹی چپکنے والی پراپرٹی کو جو ہے وہ شو کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا بن جائے گا اس کا پانچمہ پوائنٹ اب ہم اس کا لاسٹ پورشن دیکھتے ہیں کہ لاسٹ پورشن اس کا کیا ہوتا ہے یہ آپ کا آپ جی لاسٹ پورشن جو ہے وہ آ جائے گا اب اس میں تین پراپرٹیز ہو رہے ہیں آپ نے یہ شارٹ میں تینوں پراپرٹیز جو ہے وہ ڈیل کرنی ہیں پہلی پراپرٹی ہے فوڈ میٹیریل ابھی آپ پڑ چکے ہیں فوڈ میٹیریل جتنے بھی ہیں کاربو ہائٹریٹ لیں گلوکوز لیں فروکٹوز لیں پروٹین لیں جو بھی فوڈ میٹیریل ہے اس کے اندر ہائیڈوجن بانڈ ہے ہائیڈوجن بانڈ کی وجہ سے یہ سٹیبلائز ہوتے ہیں اور باڈی کے اندر جا کے سٹیبل کنڈیشن جنریٹ کرتے ہیں فوڈ میٹیریل کے اندر بھی ہائیڈوجن بانڈ پریزنٹ ہوتا ہے تب جا کے ہماری باڈی سروائیو کرتی ہے اس کے بعد اس کا ساتھاں جو پوائنٹ ہے that is clothing جو کپڑا بنتا ہے جو فائبر ہم لیتے ہیں داگے جو بناتے ہیں ان داگوں کے اندر جو quality آتی ہے مثلا یہ اچھی ٹائپ کا کپڑا ہے یہ quality اچھی نہیں ہے تو یہ ہائیڈوجن بانڈ پر depend کرتا ہے اگر ہائیڈوجن بانڈ زیادہ strong آپ نے بنایا ہے تو وہ کپڑا اچھی quality کا ہوگا اگر ہائیڈوجن بانڈ strong نہیں ہے تو وہ کپڑا آپ کا low quality کا ہوتا ہے تو یہ بسیکلی ہائیڈوجن بانڈ پر depend کرتا ہے ہائیڈوجن بانڈ اگر strong ہے تو کپڑے کی quality اچھی ہے اس کے اندر rigidity ہے اس کے اندر tensile strength ہے مطلب اس کے اندر جو اچھی quality آتی ہے کپڑے کی وہ بسیکلی ہائیڈوجن بانڈ کی وجہ سے ہے اس کے بعد structure of the ice یہ آپ کا portion ہے structure of the ice یہ اب آپ کا اس کا long portion ہے جس طرح آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جو آپ کے material ہیں biological compounds ہیں protein ہو گیا dna ہو گیا وہ والا long ہے اسی طرح یہ والا point آپ کا point number eight بھی long میں deal کیا جاتا ہے اس کو اب ذرا دیکھیں کہ کس طرح ice کے اندر ہم دیکھتے ہیں hydrogen bond deal کیا جاتا ہے اب ذرا water اور ice کو compare کرتے ہیں تو جو ice ہے وہی water ہے ice کا فارمولہ بھی وہی ہے جو water کا ہے تو اب ice water کے اوپر float کیوں کرتی ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ جب liquid form میں molecule لیتے ہیں تو temporary bond بنتا ہے molecule move کرتے ہیں اور ان کے اندر less rigidity ہوتی ہے اور less جو ہے وہ free space ہوتی ہے جب یہ liquid form میں آپ عارضی طور پہ bond بناتے ہیں اور جو ہی temperature آپ اس کا چار degree سے کم لے کے جاتے ہیں تو یہ regular shape میں چلا جاتا ہے hydrogen bond permanent ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ water کے اوپر float کرتی ہے اب ذرا یہاں پہ compare کریں میں اس کو آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں ایک آپ نے لی ہے ice ایک آپ نے لیا ہے water water کو اگر ہم compare کریں water کے اندر hydrogen bond ہے جو کہ آپ کا temporary ہے آرزی hydrogen bond بنا تو جب یہ hydrogen bond آرزی بنا اس آرزی hydrogen bond کے بننے کا reason کیا ہے water کے جو molecule ہیں یہ move کرتے ہیں water کے molecule move کریں گے اس کے بعد اس کے جو bond ہیں یہ break کرتے ہیں اور خود بنتے بھی ہیں ٹھیک ہے بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں self ionization کرتا ہے water جس کی وجہ سے اس کے اندر structure جو ہوتا ہے وہ less regular ہوتا ہے ٹھیک ہے structure کیا ہوگا اس کا less regular تو less regular ہونے کی وجہ سے water کو اب آپ نے ایک سائیڈ پہ کر دی اب برف کی طرف آجیں جو ہی آپ نے ice کا temperature four degree سے کم کیا تو کیا ہوگا hydrogen bond جو کہ اب temporary تھا اب permanent بن جائے گا یعنی اب strong bond بنے گا permanent bond بنے گا اس permanent bond کی وجہ سے اس کے اندر regularity آ جاتی ہے structure regular ہو جائے گا اور regular structure ہونے کی وجہ سے برف پانی کے اوپر float کرنا شروع کر دے گی تو یہ ہمارا جو ہے وہ main reason ہے تو یہ structure of ice ہے کہ structure of ice جو ہے وہ tetra hydral form میں arrange ہوتا ہے tetra hydral form میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ tetra hydral form water کی جو ہے وہ کس طرح بنتی ہے اور انہوں نے کس طرح tetra hydral form جو ہے وہ water کی بنائی ہے اب دیکھئے گا water کی tetra hydral form کیا ہے یہ آپ کا ایک water کا molecule ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک water molecule ادھر لگ گیا ایک water molecule ادھر لگ گیا ایک water molecule ادھر لگ گیا اور ایک water molecule ادھر لگ گیا یہ tetra hydral structure جو ہے وہ کلاتا ہے تو اسی طرح یہ tetra hydral structure جو ہے وہ آپس میں combine ہوتے ہیں مثلا آپ یہاں پہ دیکھئے یہ والا structure اگر لے یہ بھی نیچے tetra hydral بنائے گا ٹھیک ہے یہ بھی اس نے چار لیے اسی طرح اس نے بھی پھر آگے چار water کے ساتھ مزید arrangement کی یہ آپ کا جو structure بنتا جا رہا ہے یہ آپ کا tetra hydral ہے ٹھیک ہے یہ جو structure میں بنا رہا ہوں اس structure کو tetra hydral structure جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو اس طرح کر کے water جو ہے اس کا structure ڈیل کیا جاتا ہے اور ice جو ہے وہ اسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ float کرتی ہے تو جب ہم cold climate لیتے ہیں تو اس وقت کیا دیکھتے ہیں برف جو ہے وہ پانی کے اوپر آکے جم جاتی ہے اور برف جو ہے وہ پانی کے اوپر float کرنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا جناب chapter number four اب complete ہوا ہے اب اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھیں ورنہ پھر ہمیں session کو close کرتے ہیں